پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان جو پانچ ٹی ٹوٹی میچز کی سیریز ہے وہ اس ماہ کھیلی جا رہی ہے جناب چودہ اپل کو جیسا کہ آپ کے واقعی علم میں ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو خاصا اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اس سیریز کے حوالے سے اور چودہ اپل کو وہ پہنچے گی اور ٹھارا کو پہلا میچ پنڈی سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلا جا گا اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ انڈین پریمیر لیگ جو ہے وہ اس سیریز کے اوپر متاثر ہو رہ جی ہاں کیسے متاثر ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں ریکاورٹ بن رہی ہے انڈین پریمیر لیگ اس سیریز کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے اور پانچ ٹی ٹوٹی میچز ہیں جو کہ وولڈ کپ کی تیاری کا حصہ ہے اور جون میں کیونکہ وولڈ کپ کھیلا جانا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی میچز ہیں ٹی ٹوٹی خاص طور پر وہ تمام ٹیمیں اسی لحاظ سے کھیل رہی ہیں کہ انہیں اس سے پورپور تیاری کا موقع ملے جب انہیں پورپور تیاری کا موق جب ہوں گی لیکن پاکستان کی تیاریاں جو ہیں وہ اس لحاظ سے متاثر ہو رہی ہیں کہ انڈین پریمیر لیگ جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے جی ہاں انڈین پریمیر لیگ کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے جو توقع کی جاری تھی مقابلہ ملنے کی وہ اب مقابلہ نہیں مل رہا ہے جی ہاں مقابلہ وہ والا نہیں مل رہا ہے کیا وجوہات ہے کیسے آڑے آ رہی ہے انڈین پریمیر لیگ اس تمام طرح پہلیوں کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ جب بھی کوئی وائیڈ بال کی سیریز جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے تو پھر اس کو دوسری ٹیم میں جو ہیں وہ اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتی ہیں کیا وجہ ہے کیا وہ پاکستان ٹیم کو کمزورت حریف تصور کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا دنال کھیڑن دا اگر نہیں کھیڑن دا فائدہ دا پھر ایف ٹی بی دے ویچ سیریز کیوں شامل کر دے ہو خیر اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کر اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پان سپرل سے ہونا ہے اور لاہور اور پنڈی میں میچز کھیلے جانے ہیں تین پنڈی میں دو لاہور میں کھیلے جانے ہیں لاہور میں اس کا اختتام ہوگا تو جناب اس کے لیے پاکستان کے خلاف جو سیریز کھیلنی ہے تو نیوزیلنڈ کرکٹ نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں اعلان کر دیا ہے اور کئی گھڑی ایسے بھی ہیں جو کہ ان نون ہے آپ لوگوں کے لیے اور وہ آپ سمجھے گے اے کون نے اے کون آر اے پاکستان اور وجہ کیا بنی ہے اور کیا وجہ ہے آئی پیل والی اس سار کے بارے میں بتائیں گے پہلے ہم آپ کو ان خلاڑیوں کے ناموں کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں جناب مائکل بریسویل جناب جی ہاں مائکل بریسویل جو ہیں وہ نیوزیلنڈ کرکٹ بھی کپتانی کریں جناب کا جو ہے وہ آہ کم بیک ہوا ہے اور کم بیک ہوتے ساری انہوں نے جناب کپتانی جو ہے ان کے ذمعے ڈال دی گئے گے اور وہ کپتانی کریں گے اس کے علاوہ جناب بریسویل کے علاوہ جو سکوارڈ میں شامل ہیں ان میں جناب مارک چیکمین ہے پشلے صاحب بھی پاکستان آئے تھے جوش کلارکسن ہے فن ایلن ہے جیکب ڈفی ہے اور ڈین لیسٹر کول میک کانچی ہے ڈین فاکس ہیں ان کا پورا نام ہے جناب ڈین فاکس کرافٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اشت سوڈی ہیں ٹیم سیفٹ ہیں بین سیرز ہیں جمین ایشم ہیں ایڈا ملنے ہیں ٹیم رابرنسن ویلی واروکی ہیں یہ وہ کلاری ہیں جناب جو پاکستان ٹیم میں کے خلاف کھیلیں گے یہاں پر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اٹھارہ اپریل کو سیریز کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے تو جناب اب آتے ہیں اس مدے کی جانب جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ آئی پی ال کی وجہ سے یہ تمام کچھ ہو رہا ہے جی آئی پی ال کی وجہ سے جو ہے وہ اس سیریز میں پاکستان کے لیے رکاوٹ بنی ہے کہ پاکستان کو ایک سخت حریف ٹیم ملے اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کھیلنے سے کلاریو کا کانفیڈنس آئے انڈین پریمیر لیگ کی وجہ سے نو کلاری جو آٹومیٹک چوائس ہیں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے وائڈ وال کے لیے وہ پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے جناب نو کلاری آئی پی ال کھیل رہے ہیں اور ایک کھلاڑی کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کی وجہ سے یہ تقریباً دس کھلاڑی بنتے ہیں جو پاکستان کی سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہیں ان میں ٹرینڈ بولڈ ہیں ڈیویڈ کانوہ ہیں لوکفر گوسن ہیں میٹ ہینری ہیں ڈیرور میچل ہیں روی رچن رویندرا ہیں کین ویلیم سن جو ان کے کپتان بھی ہیں میچل سینٹنر اور گلین فلیپس شامل ہیں جبکہ جو ویل یونگ ہیں جی ہاں ویل یونگ بھی آئے تھے پاکستان پچھلے سال اور ان کی مستقل حصہ ہیں وہ کاؤنٹی کرکٹ میں کھیل رہے ہیں جبکہ ٹوم لیتھم جو ہیں وہ ان کو کچھ پرسنل ریزنس ہی جس کی وجہ سے وہ نہیں آرہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پوچھیں گے ٹیم ساؤتھی اور وہ جناب ٹیم ساؤتھی بھی شامل نہیں ہیں ان کو شاید ریس دیا جا رہا ہے تو باجن یہ ہے صورتحال کہ آئی پیل کی وجہ سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا ہے اور جو نیوزیلینڈ کے کرکٹرز ہیں اور جو نیوزیلینڈ کرکٹ ہے اس سے ترجیح دی ہے انڈین پریمیر لیگ کو کاؤنٹی کرکٹ کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کھیلنے کی بجائے انڈین پریمیر لیگ میں کھیلنا جو ہے وہ وولڈ کپ کی تیاریوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور انہوں نے اس سیریز کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے اس میں کوئی دوہر آئے نہیں ہے نیوزیلینڈ نے اس سیریز کو کوئی اہمیت نہیں دی حالانکہ نیوزیلینڈ کرکٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم سارے پریئرز آ کر نہیں ہوتے اور تقریباً مین جو پریئرز ہیں ان کے جو مچل سینٹر ٹائپ ہیں جو ایسے ہیں جو بڑے مذہبے کے ریل مچل ہیں اس طرح پریئرز کو آنا چاہیے تھا اس سے پاکستان ٹیم کو تیاریوں کا اچھا موقع میں سکتا ہے لیکن نو ڈاؤٹ نیشنل ٹیم نیشنل ٹیم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم اتنا نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلکل بھی ٹیم ہے آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا کہ جب نیوزیلینڈ کی ٹیم پانچ منڈے پائنٹی ٹونٹی میچز کے لیے آئی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان ٹیم سیریز جیتی تھی تب بھی آئی پیل کی وجہ سے ان کے سرکردہ کھلاری شامل نہیں تھے لیکن مارک چیپ پین اور دیگر کھلاریوں نے بڑی اچھی کار کر دی کی کہ یہاں پر مقابلہ کیا تھا ابھی بھی فینیالن ہیں ڈینڈرس پریئر ہیں ٹیم سیفٹ ہیں اچھے پریئر ہیں مقابلہ ہوگا لیکن اولا مقابلہ نہیں یہ ہونا جو کہ انہا دیب سرکردہ کھلارے دی وجہ نہ لانا تھی خیر نیشنل ٹیم نیشنل ٹیم ہے we should give the respect to the ٹیم اور ہم توقع کرتے ہیں کہ کچھا مقابلہ ہوگا اس سے پہلے بھی آئی پیل کی وجہ سے دو سال پہلے جو ہے وہ اسٹریلین کرکٹرز جو تھے ٹیسٹ سریز میں تو مکمل طور پر یہاں آئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ نے آپ کو اتیار کرنے کے لیے انہوں نے ترجیح دی کہ وہ آئی پیل کے لیے خود کو اتیار کریں دیورڈ وارنرس میں دوسرے کرکٹرز شامل تھے اور ان کے جو کھلاری تھے اسٹریلیا کی وائٹ وال کے دو ہزار بائیس میں آہ وہ بھی اتنے آہ سرکردان نہیں تھے اس سے اس کے پہلے انگلینڈ کے ایک ٹیم تھی وہ آئی تھی وہ تو خیر کسی اور وجہات کی وجہ سے پوری کی پوری ٹیم یہاں نہیں آئی تھی یہ ہم بات کر رہے ہیں دو ہزار اکیس کی جی ہاں دو ہزار اکیس کی ہم بات کر رہے ہیں اور تب بھی انگلینڈ کی ٹیم نے یہاں پر آنا تھا دوہزار اکیس بائیس کی جہاں دوہزار بائیس کی بات ہے جہاں دوہزار بائیس کی بات ہے دیفنیلی دوہزار بائیس کی بات ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ تھا اسٹریلیا میں اور اس سے پہلے جو جہاں پر سات میچز کی سیریز بھی تھی تب بھی انگلین کے سرکر دکھ لاری نہیں تھے لیکن انگلین نے یہاں پر کامیابی حاصل کی تھی تو جناب یہ ہے جس کے اور چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ آئی پیل کو انہیں ترجیح دیا اس کے ساتھ ہم یہ بھی یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ وائٹ بال کے لیے آہ جو سیریز پاکستان میں ہوتی ہے اس کے لیے دوسری ٹیمیں اتنی وہ نہیں ہوتی اس کے بارک سامپوری کی پوری ٹیم لے کر جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنے تمام سرکردہ پر اس کو بولاتے ہیں جہاں پر بھی وہ کونٹ وہ کھیل رہے ہوں کونٹی کرکٹ کھیل رہے ہوں کسی لیک آئیس ہوں حالیہ سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ بنی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو یہ کہہ کر صرف وہ اینڈوسی دیتا ہے کہ جی آپ کو نیشنلٹ ڈیوٹی کے لیے آویلیبل رکھنا پڑے گا جو نہیں آتے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اور ان کو زبردستی بھلایا بھی جاتا ہے اس کی ریسنٹ پاس میں کئی ایک مسائلیں پاکستان نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ پلیئروں کو اپنی لیگ کھلنے دیں غیر بلکی اور خود وہ کسی ٹور کے اوپر چلے جائیں اور دوسرے بورڈز کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اس بارے میں ہمیں ریسپیک دینے چاہیے اہمیت دینے چاہیے کہ اگر ہم اپنی پوری ٹیم لے کر ان کے ملک میں جاتے ہیں تو انہیں بھی یہاں پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتے لیں گے نیوزلینڈ کے ٹور کے حوالے سے دیکھتے رہیے گا